مریض لگاتار بڑھتے ہی جو آ رہے ہیں ہر روز الاسپتال اور میڈیکل میں لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں درجلوں مریض بکھار ڈینگو کے چپیٹ میں ہے اور سواس بھاق علا پروہی کے وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور گاؤں دے ہاتھ میں ملیریا ویباغ اور سواس بھاق کی ٹیم نہیں مہنچ رہی ہے اور نہ ہی بیمار کی اتنا شک دوا کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سیمو آنل کمار ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بھی نہیں بتاتے ہیں اور ظلے میں کئی اوپر سواسہ کندروں کا برا حال بنا ہوا ہے لوگوں کو صحیح طریقے سے علاج نہیں مل پا رہا ہے تو یہ تصویر ہے اب تک پہا چاہے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہاں پر اسپتالوں کے اندر لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہیں سواس بھاق کی کہیں نہ کہیں بڑی لاپروہی بھی او جاگر ہو رہی ہیں اور لگاتا تمام دعوے تو کہے جارہے ہیں لیکن زمینی حقیقت یہاں پر کچھ اور ہی دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے جانسی میں مرس سماچار کے ٹیم جلات پتال پہنچی یہاں ڈینگو کے مریض اور بکھار کے تمام لوگ یہاں پر بھرتی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں جو میلہ ہیں یہاں پر پورا بارڈ بنائے گیا ہے ڈینگو بارڈ بنائے گیا ہے یہاں پر تمام لوگ ہیں کئی دنوں سے بیمار تھے آج ان کا علاج ہو چل رہا ہے دیکھیں یہ مچھہ دانی لگی ہوئے ہیں اس کے اندر مریض جو لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ڈینگو کے پرکوپ سے پورے جھانسی میں تمام لوگ جو ہیں بیمار ہیں دیکھیں جلات پتال میں آج پندرہ پیشنٹ ڈینگو کے پائے گئے ہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں تمام محلہ ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تمام یہاں پر جو مریض ہیں اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن ہر روچ کی طرح جس طریقے بخار میں تمام جو مریض نکلنا ہیں کہنے پر ساسن بھگی چنتہ بھی بڑھ گئی ہے لیکن جس طریقے گاؤں دیہات کی بات کریں تو گاؤں دیہات میں تمام لوگ بیمار ہیں لیکن شواست باہ کی ٹیم دعویٰ کر رہی ہے کہ گاؤں گاؤں تک جا رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے لگاتار ہر روچ کی طرح تمام لوگ ہیں ایسے جو بیمار ہو کے جلہ اسپتال و میڈیکل میں بھارتی ہو رہے ہیں کیمرہ وصن بیوے کے ساتھ ایسے جھا فارسما چار جھاسی چلی اسے جہاں ہمارے ساتھ جانکاری کے ساتھ اسے لگاتار تمام دعوے تو کیے جارے لیکن صاف طور پر تصویروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسے سرکاری اسپتالوں کے اندر لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو مل رہی ہے ہزاروں کے سنکیہ میں لوگ یہاں پر روز پہنچ رہے ہیں کیا کچھ اور انتظام کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑی صوبیتہ مل سکے دیکھیں جانتے میں کسی پرکاری کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں تمام لوگ ہیں جو بیمار ہیں جو جلہ اسپتال میں میڈیکل کالیج میں سوائے آٹھ ہوئے سے لمبی لائن لگا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ تو ڈاکٹروں کی بات کریں تو ڈاکٹر سمیہ پر نہیں پہنچتے ہیں سارے ڈاکٹر گیارہ دن پیارہ کی پہلی بات پہنچتے ہیں تو تمام ایسے مریض ہیں جو باپس روٹ جاتے ہیں تو جولہ چھاپ بیٹھوں سے جلاج کراتے ہیں لیکن فرساسن کی بات کریں جلاجکاری کی بات کریں تو ان کی منصہ کی بات کریں تو ان کا منصہ تو ٹھیک ہے لیکن جوہاں کے سواسوا کے جو کرنساری ہیں جو سواسوا کے ادھگاری ہیں جو ٹھیک نہیں اتر رہے ہیں لیکن سیموں کی بات کریں انیل کمار کی سیموں کی بات کریں جب سے انیل کمار تیمو جھانتی میں آئے ہیں تب سے CSC PSC کی حالت خراب ہو گئی ہے تمام ایسی CSC PSC جہاں پر دبائیں نہیں ہیں تمام لوگ پریشان ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے جنگو کے کتنے مریض ہیں تو پلہ جھال دیتے ہیں ہم اس کو نہیں جانکاری اگر آپ کو نہیں جانکاری ہے تو جھانتی میں آپ تینات ہیں آپ کو پوری جانکاری ہے پوری جلے کی جانکاری ہے لیکن جلادکاری کی بات کریں جلادکاری کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی سی گھراب ہوتی ہے تو ہم لوگ ہم چیک کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے تیمو نے ابھی تک کسی پرکار دیانگو کی مریضوں کی سنکھا نہیں بتا پائی جی بلکہ جی تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیمار دیسے جا